فور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشت زہیر دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جتنے بھی سروے آئے سب میں تمام کے تمام وہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے لیکن سی ایس ڈی ایس کا جو ایک سروے ہے اور اس کو چلانے والے سنجے کمار ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ بھاوکنی ہوتے بہت زیادہ بلا چڑھا کر اپنے ڈاٹر کو نہیں بتاتے اس وجہ سے اس کے باوجود بھی حالکہ ان کا بھی ڈاٹر تین سو والا جھوٹا ثابت ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک قریب تھے اپنے جو اشارے انہوں نے دیئے تھے الیکشن کو لے کر کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ ان ڈی اے اور برانڈ موڈی شرنک ہو رہا ہے راہل گانڈی بہت تیزی سے اپگریٹ کر رہے ہیں اور یہی سی ایس ڈی ایس ہے جس نے بتایا کہ اتر پردیش میں پردھان منطری کے روپ میں دیکھیں یاد رکھیں اگر اتر پردیش میں پردھان منطری کے روپ میں سب سے زیادہ ایکسپٹیبل جو چہرہ ہے وہ راہل گانڈی ہے سندیب چودری کا ایک پروگرام آتا ہے دوستو اس کے اندر ایز ای گیسٹ بیٹھے ہوئے سنجے کمار تصویر میں لگا جیتا ہوں ان کا بیان میں ایکچولی نہیں سنا سکتا آپ کو لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے چناؤں کے اندر جو ان کا سروے جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو بھویشے میں تین ویدھان سباؤں کے چناؤں ہیں اس میں راہل گانڈی کا ستارہ بڑی بلندی پر ہے شبد میرے ہیں لیکن بعد میں ان کی بتا رہا ہوں اور ان ڈی اے اور بھاچپا کا اور موڈی برانڈ کو بتا رہا ہے کہ بیک فوٹ پر ہے اب یہ دو مہینے کل پورے ہوئے ہیں آج پانچ تاریخ ہے چار جون کو ریزلٹ آیا تھا اور چار جون سے پہلے اگر دو دن پہلے آپ چلے جائیں یعنی کہ ایک جون کو اس دن تو شیئر بزار کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کا فلکشوشن ہو گیا تھا پورے دیش کو تمام جتنے بھی سروے تھے پوسٹ پول پری پول دنیا پول یہ پول وہ پول سب نے موڈی جی کو تین سو سیٹے بتائی تھی بتائی تھی لیکن وہ بہومت کا آنکڑا بھی پار نہیں کر پائے پاس بھی نہیں آ پائے تین سو ستر چار سو کی بات تو الگ ہے لیکن پھر بھی سی ایس ڈی ایس کا اندر سرکاری دخل ہونے کے باوجود یہ تمام جتنے بھی وہ لوگ بیٹھتے ہیں نا جو بھاڑے پر آتے ہیں ایک تو بیہار سے آتا ہے بھاڑے پر ایسا روپ لگتا ہے اس پر آج کل نئی پارٹی بنایا ہو گیا ہے چلیے خیر وہ ایک الگ چیز ہے تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے سی ایس ڈی ایس کے سروے کے انصار اور سنجی کمار کے انصار کہ راحل گاندی اپگریڈ کر رہا ہے ایز ای پرسنیلیٹی ایز ای نیتا ایز ای لیڈر اور موڈی جی کا ڈیموشن ہو رہا ہے یہ شبد میرے ہیں لیکن ان کی بات بتانا چاہتا ہوں اور انہوں نے جب کہا کہ بی جے پی اور انڈ یہ بیک فوٹ پر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو تین پردیشوں میں حالانکہ چار میں ہیں لیکن تین پردیشوں میں جو چناہ ہونے جا رہے ہیں وہاں برانڈ موڈی چلے گا نہیں میری بات ادھوری رہ گئی کہ میں نے یہ کہا کہ اس دو مہینے میں ایسا کیا ہوا ہے بھئی سرکار تو موڈی جی نے ہی بنائی ہے اس کے بابا جود بھی راہوی گاندی ایزے لیڈر پورے دیش میں ہر ایک طبقے میں ایکسپٹیبل کیوں ہوتے جا رہے ہیں اس بات کو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے تمام ان کا ڈاٹا تو سنجو کمار کی بات بڑی سیریسلی سنی جاتی ہے اس پینل میں بڑے بدی جیوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگوں نے اپنی باتیں رکھی لیکن اس بات کو لے کر مجھے لگا کہ بھوشے آنے والے تین چناؤں میں کانگریس کو ایج بتایا جا رہا ہے سی ایس ڈی ایس کے سنجو کمار کے مطابق اور بیک فٹ پر جو بتایا موڈی جی کو اور موڈی جی کا جو برانڈ ہے وہ شرنگ ہو رہا ہے پربو چاولہ ایک بہت شاندار پترکار رہے کچھ ڈرابیکس تو سبھی میں رہتے ہیں لیکن راج نیتی کو سمجھنے میں اس آدمی کی سمجھ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے یہ بات علاق ہے کہ پترکاریتہ جگت کے جتنے بھی پرودہ ہیں وہ اچانکی کچھ آٹھ دس سالوں سے عجیب و غریب مدرہ میں آگئے تھے میں بولتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کا استعمال کر رہا ہوں تو لیکن اس کے باوجود بھی تجربہ تجربہ ہی ہوتا ہے بہت سارے پترکار دیش میں آج بھی ایسے ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز کو پانی پلا دیتے ہیں لیکن وہ تمام انٹرویوز جو ہیں وہ پہلے سے فکس ہوتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کوئی عام پوچھتا ہے کہ عام کیسے کھاتے ہو کوئی کہتا بٹوا رکھتے ہو تو بیرالو سب وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ برانڈ موڈی جو ہے وہ شرنگ ہو رہا ہے تو میں اپنی بار بار بات سے ہٹ جا رہا ہوں کہ دو مہینے میں ہوا کیا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جھوٹ کے کمر ہوتی ہے اور سچ جو ہے نا وہ نجات ہے یاد رکھئے گا میری بات نجات معلوم ہے کیا ہے سچ بول دیجئے اور نجات پا لیجئے یعنی کہ آزاد ہی پا لیجئے اور جھوٹ بول دیجئے سنتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جب جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں نا جھوٹوں کا انسان کو نہیں کہا رہا ہوں بہت سارے جھوٹوں کا جب سہارا لیتے ہیں تو اس کے اعتبار سے جو ایک تصویر بنتی ہے وہ گبارے کی طرح نہیں ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے اور سچ کا جھنڈا جو لے کر چلتا ہے اسے شرمندگی نہیں ہوتی راہل گاندی کا جو ایجنڈا تھا جو ہے جو مینوفیسٹو تھا جو ہے وہ آدمی ایک ہندوتو کی اندھیروں میں نفرت کے اندھیروں میں دیش کی ترقی کی باتیں کرتا رہا براور یقین مانیے گا میں بھی یہ سوچا کرتا تھا کہ جو ہندوتو کی آگ پھیلی ہوئی ہے اس میں راہل گاندی کے مینوفیسٹو کو مانے گا کون لیکن دو مہینوں میں قدرتی طور پر اس آدمی کی سچائی اپنے آپ ہی آسمان چھونے لگی چار تاریخ کو ریزلٹ کیا آئے اچانک لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ موڈی کا جو برانڈ تھا یہ تو چھلاوہ ہے جو گودی میڈیا نے کریٹ کر رکھا ہے سوشل میڈیا نے آ کر کے جب اس کے چھلاوے کے اندر سراغ کیا اور وہ بھر بھرا کر گر گیا تمام کا تمام جو قلعہ بنایا تھا جھوٹ کا تو پتہ یہ چلا کہ راہوی گانڈی جیسے آدمی سمویدھان کی کتاب لے کر اور مینوفیسٹو کا ایک پرچہ لے کر کھڑا ملا اور جس کے اندر ہندوستان کی بھارت کی تصویر نظر آئی دوستو بات یہ ہے کہ سنجو کمار میں نے کہا نا ان تمام جھوٹوں میں جو لے کر آئے تھے سروے چار سو سیٹو کر تین سو ستر کا ان سب لوگوں میں سنجو کمار پھر بھی ریسپیکٹیبل ہے بہت زیادہ سیریس نظر آتے ہیں اور سیریس نظر آنے کے بعد اپنی بات کو اتنی اچھی طریقے سے رکھتے ہیں قرینے سے رکھتے ہیں کہ دیش کے لوگ سنتے ہیں ان کو سنجو کمار سی ایس ڈی ایس چلاتے ہیں حالانکہ سرکاری دخل اس کے اندر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ سروے ہے ان کا کہنا ہے اور ان کا کہنا آنے والے تین چناؤں کے بارے میں بھی کہ اس میں اندر کانگریس کو ایج ہے راہل گاندی کس پرکار سے ہیرو بن گئے ہیں ایکارڈنگ ٹو سنجو کمار ایکارڈنگ ٹو سی ایس ڈی ایس یہ بتانے کے لئے آپ کو سامنے حاضر ہوا اور آخر میں جس کا کنکلوجہ نے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے آپ کو خبر کیسے لگیے اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین